موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجید اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی چلی دوستو رکھ کرتے ہیں آس کی تازہ ترین خبروں کی طرح تیلنگانہ کے بی جے پی رکن اسمبلی ٹی رادہ سنگھ کو پولیس نے دوبارہ حراست میں لے لیا ہے رادہ سنگھ کے جانب سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف توہین آمیز تفسیرہ پر مسلمانوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے شہر کمیشنر پولیس آفیس سمیت شہر کے کئی حصوں میں بڑے پیمانے پر احتجازی مظاہریں کیے مظاہرین نے رادہ سنگھ کی غرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا جس کے بعد پولیس نے بی جے پی ایمیلے کو حراست میں لے لیا ہے ہیدر آباد پولیس نے ایک پریس ریلی جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تی رادہ سنگھ اشتیال انگیز تقریر کرتے رہے ہیں اور کمیونٹیز کے درمیان فوٹ ڈالتے رہے ہیں جس سے عوامی انتشار پیدا ہوتا ہے رادہ سنگھ نے بائیس اگس دوزار بائیس کو شری رام چینل پر فاروقی کا اکھا اتھیاس سنے کے انوان سے اون لائن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ایک ویڈیو پوسٹ کی جس سے مسلم کمیونٹی کے جذبات کو ٹھینس پہنچی اور اس سے سماجی امن و امان کو نقصان پہنچا ہے جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تو ہیدر آباد شہر کے مختلف حصوں اور ریاست تی لنگانہ کے دیگر حصوں میں مظاہرے فوٹ پڑے اور کمیونٹیز کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی اور تی لنگانہ ریاست کے پور امن فضا متاثر ہوئی تی رادہ سے خلاف مظاہرے کے پیش نظر لوگوں میں اپنی جان و مال کو لے کر خوف و حیرانس فیل گیا اور لوگوں نے اپنی دکانیں اور ادارے بند کر دیئے اس ترگرمی سے شہر اور ریاست کے پوری آبادی خوف اور صدمے کے زد میں آ گئی اب رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف لیجرس لیجر پارٹی کی میٹنگ کے بعد کیجریوال اپنی عراقین اسمبلی کے ساتھ راج گھاٹ گئے اور سمادی پہنچ کر مہتمہ گاندی کو خراز عقیدت پیش کی اس دوران انہوں نے کہا کہ ویجی پی نے دہلی حکومت کو گرانے کے لیے آر سو کروڑ روپے رکھے ہیں اور ہمارے چالیس ایمیل ایز کو بیس بیس کروڑ دے کر اسے توڑنا چاہتے ہیں ملک جاننا چاہتا ہے کہ یہ آر سو کروڑ کس کے ہیں اور کہاں رکھے گئے ہیں ہمارا کوئی بھی ایمیل ای نہیں ٹوٹ رہا ہے اور حکومت مستحقم ہے دہلی میں جو بھی اچھے کام چل رہے ہیں وہ جاری رہیں گے دہلی کے لوگوں نے ایک ایماندار پارٹی کو وٹ دیا ہے ہم سب ہی کٹ جائیں گے لیکن ملک اور عوام سے گداری نہیں کریں گے کہ اجریبان نے کہا ہے کہ بی جے پی نے مہاراشترا کرناٹک مدیپردیس اور گوہ کی حکومتوں کو گرا دیا اور اب وہ دہلی حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے منیش سعودیہ کے خلاف سراسر جھوٹی اور فرضی ایف آئی آر درج کرائی اور چودہ گھنٹے کے چھاپے کے بعد بھی انہیں کچھ نہیں ملا اب ہمارے ایم ایل اے کو پیشکش کی جائے رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیس کروڑ روپے لے کر آئے اور حکومت گرا دے ان کے لوگ ایک کروڑ ایک سو چمالیس کروڑ آر سو کروڑ گیارہ سو کروڑ اور ون پوائنٹ فائف لاکھ کروڑ کے مختلف گھوٹالے بتا رہے ہیں اب روک کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف سعودی عرب کی اپیل کوٹ نے کعبہ شریف کے معروف اماموں میں سے ایک صالح طالب کو دس سال قید کی سزا سنائی ہے سعودی حکام نے اگس دو دار اٹھارہ میں امام صالح طالب کو اس وقت گریفتار کیا تھا جب مملکت میں متعدد مبلغین اور ممتعد شخشیات کو تنقید کرنے پر نشانہ بنایا جا رہا تھا لیکن ان کی گریفتاری کی وجہ سے متعلق کوئی سرکاری وضاحت جاری نہیں کی گئی تھی امام صالح کی گریفتاری دراصل خدوہ کے دوران ان کے مبینہ طور پر مخلوط عوامی اجتماعات پر تنقید کرنے پر کی گئی ہے انہوں نے کنسٹس اور تقریبات کے مذہبت کی جو ملک کی مذہبی اور ثقافتی اصولوں سے انحراف کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مردوں اور عورتوں کے لیے کنسٹس میں ایک ساتھ تفریح کرنا مذہبی طور پر مناسب نہیں ہے قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب کے طرز عمل پر تنقید کرنے والے ائمہ علماء اور مبلغین کو بعض اوقات ریاض انتظامیہ گریفتار کر لیتی ہے واضح رہے کہ اس وقت ریاض حکومت نے ایسے قوانین بنانا شروع کر دیئے تھے جن سے خواتین کے لیے کنسٹس میں شرکت کرنا آسان ہو گیا تھا سابق امام کعبہ اور مبلغ شیخ صالح طالب کے عالمی پیروکار ہے ہزاروں لوگ یوٹیوب پر ان کے خدبات اور قرآن کی تلاوت دیکھتے ہیں شیخ صالح طالب 23 جنوری 1974 کو پیدا ہوئے اور ان کا خاندان ہوت بنی تمیم سے واپس ہوسی بنی تیمی چلا گیا ہے جو جزیرہ نومہ عرب کا ایک قدیم خاندان ہے جو علوم عدلیہ شرعی علوم اور علوم القرآن میں اپنی شاندار صلیتوں کے لیے مشہور ہے اب روک کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف اتر پردیش میں پرتاب گرزلہ کے ایڈیشنل شیشن جج پاکسو ایکٹ پنکچ کمار شریف آستو کی عدالت نے گیارہ سالہ نابالی کے ساتھ جنسی زیادتی کے مقدمے کی بیس روز کے اندر سماعت کرتے ہوئے جمعیرات کو خاتی ثابت ملزم کو بامشقت عمر قید اور جرمانہ کی صدا سنائی ہیں جوائنٹ ڈائریکٹر استغاثہ حوالدار سنگھ کے بموجب مدعی مقدمہ نے تھانہ سیٹی کوتوالی میں دی گئی شکایت میں الزام عید کیا کہ وہ کمرہ لے کر زلہ ہیڈ کوارٹر پر اہلیہ اور بیٹی بیٹے کے ساتھ رہتا تھا وکوا 3 جون 2022 بوقت دو بجے کا ہے اس کی نابالی بیٹی گیارہ سال کی اس کے آر سال کے بیٹے کے ساتھ گھر میں تنہا تھی وہ کچھری گیا تھا اور اس کی اہلیہ کسی کام سے گھر سے باہر تھی تب ہی راجکمار فٹانی ساکن سرائے سنسارہ تھانہ کوتوالی لالگنج آیا جو اس کے یہاں پہلے سے آتا جاتا تھا راجکمار فٹانی نے بیٹے سے اس کے اور اہلیہ کے متعلقہ دریافت کیا جب اس کو معلوم ہو گیا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس کے آٹھ سالہ بیٹے کو بہلا فسلہ کر باورچی کھانا میں بند کر دیا اور جبرن اس کے بیٹے کے ساتھ اسمت دری کی پولیس نے سکایت کے بنیاد پر راجکمار فٹانی کے خلاف کیس درج کر کے فرد جرم عدالت میں داخل کیا ہے عدالت نے بیس روز میں مقدمہ کی سماعت کرتے ہوئے مقلع کے استدلال سننے کے بعد شواہیت کی بنیاد پر خاتی ثابت ہونے کے سبب ملزیم راجکمار فٹانی کو بمشقت عمر قید اور اگتیس ہزار روپے جرمانہ کی صدا سنائی ہیں اب رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف یہاں سے تو تر پردیش کے شہر مراداباد کے تھانہ گل شہید کے محلے اسلاح پور میں ایک تین منزلہ مکار میں آگ لگنے سے پانچ افراد کی موت ہو گئی ہے جبکہ سات افراد زخمی بتایا جا رہے ہیں زخمیوں کو سویل لائن اسپتال میں داخل کیا گیا ہے جہاں وہ زیر علاج ہیں بتایا جا رہا ہے کہ تین منزلہ مکار کے نیچے تاؤن کے گودام میں اچانک آگ لگنے سے پانچ افراد جا باہک اور سات افراد زخمی ہو گئے ہیں مرنے والوں میں سے دو خواتین اور تین بچے شامل ہیں ملحقین کی شناخت نافیہ سات سال عبادت تین سال امامہ بارہ سال کمر آرہ پیسٹھ سال اور شمہ پروین پیتیس سال کے طور پر کی گئی ہے آتی جدگی کی اتنا ملنے کے بعد مقامی افراد موقع واردات پر پہنچے اور مکان میں فسے لوگوں کو باہر نکالا آتی جدگی کے بعد مراداباد کے ایس ایس پی حیمنت کٹیال اور مراداباد دسٹرک مجسٹریڈ اسپطال پہنچ کر مریضوں کے حالت دریافت کی اب رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف بھارت نے بودھ کے روج اقوائی متحدہ کے سلامتی کونسل میں یوکرین کے متعلق روس کے خلاف پہلی دفعہ ووٹ دیا دراصل سلامتی کونسل نے بودھ کو یوکرین کے آزادی کی اگتیس سالگیرہ کے موقع پر چھ ماہ سجاری جنگ کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا تھا جس میں پندرہ رکنی اقوائی متحدہ کے سلامتی کونسل نے یوکرین کے صدر ولادی میر جیلنسکی کو اس دوران ویڈیو ٹیلی کانفرنس کے ذریعے اجلاس سے خطاب کرنے کی دعوت دی تھی جیسے ہی اجلاس شروع ہوا اقوائی متحدہ میں روس کے سفیر واسیلی نے ویڈیو ٹیلی کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں جیلنسکی کے شرکت کے حوالے سے ووٹنگ کی درخواست کی اس کے بعد بھارت سمیت تیرہ ارکان نے یوکرین کے حق میں ووٹ دیا جبکہ روس نے اس دعوت کے خلاف ووٹ دیا اور چین نے ووٹ نہیں دیا روسی فوج نے فروری میں یوکرین پر حملہ شروع کیا تھا اس کے بعد بھارت نے پہلی دفعہ یوکرین کے معاملے پر روس کے خلاف ووٹ دیا ہے اب تک نئی دہلی یوکرین کے معاملے کو اقوائی متحدہ کے سلامتی کونسل میں اٹھانے سے گریز کرتا رہا ہے جس سے امریکہ سمیت مغرب بھی ناخوش ہے یوکرین پر حملے کے بعد مغرب مالک نے روس پر سخت اقتصادی اور دیگر پابندی آئیت کر دی ہے نئی دہلی نے متعدد دفعہ روس اور یوکرین سے سفارت کاری اور باتچیت کے راستے پر واپس آنے کی اپیل کی ہے اور دونوں مالک کے درمیان تنازوات کے خاتمے کے لیے تمام سفارت کے کوششوں میں تعاون کا اظہار کیا ہے قابل ذکر ہے کہ بھارت دو سال سے قوائے متحدہ کے سلامتی کانسل کا گیر مستقل رکن ہے ان کی مدد دسمبر میں ختم ہو جائے گی اب روک کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف جرمنی کی ریاست لوئر سیکسنی میں دنیا کی پہلی ہائیڈروجن سے چلنے والی مسافر ٹرین کا آغاز کر دیا گیا ہے اس آغاز کے ساتھ ہی حکومت نے ماہولیات کے تحفظ کے دروازے کھول دیئے ہیں بدھ کو سنواہا خبر رسا ایجنسی نے لوئر سیکسنی کی مقامی ٹرانسپورٹ اتھاروٹی ال این جی وی کے حوالے سے کہا کہ ہائیڈروجن سے چلنے والی چودہ ٹرینیں جو فرانسیسی کارخانہ ال سٹوم نے تیار کی ہے دیزل ٹرینوں کی جگہ لے گی لوئر سیکسکری کے وزیر اسٹیفن وائل نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ پوری دنیا میں ایک رول موڈل ہے جیسے جیسے قابل تجدید توانائی کی حالت قریب آ رہی ہے ہم اس طرح نقل و حمل کے شعبے میں موسمیاتی گیر جابداری کے راستے پر ایک سنگ میل قائم کر رہے ہیں ان ٹرینوں کو بنانے کے لیے ریلوے مالکان ال وی ان جی اور ال سٹوم کے درمیان تیرانوے میلین یورا کا معاہدت تے پایا ہے ال سٹوم کے سی ای او نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک پائیدار مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے کاربن فری ٹریفک سب سے اہم حدف ہے ان چودہ میں سے پانچ ٹرینوں نے بدھ کو اپنا سفر شروع کیا یہ ٹرینیں اس سال کے آخر تک پندرہ ڈیزل ٹرینوں کی جگہ لے گی ال این وی جی کے مطابق ٹرینیں ون پوائنٹ سکس میلین لیٹر ڈیزل کی بجت کرے گی اس طرح سی او ٹو کے اخراج میں سالانہ چار ہزار چار سو ٹن کمی آئے گی سی این این کے مطابق ان ٹرینوں سے کوئی آلودگی نہیں ہوگی اور شور بہت کم ہوگا اس میں صرف بھاپ کا پانی نکلے گا یہ ٹرینیں ہزار کلومیٹر تک چل سکتی ہے یعنی ہائیڈوجن ٹینک بھر جانے کے بعد یہ سارا دن نیٹ ورک کے ٹریک پر چل سکتی ہے فیلال کی خبروں میں اتنا ہی ملک اور گیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے محضبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ